بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی رات میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے بعد بغیر گسل کیے یعنی بغیر نہائے بنا نہائے سہری کھا لینا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں روزہ ہوگا یا نہیں یا پاکی کی حالت میں گسل کرنے کے بعد سہری کھانا ضروری ہے کیا مسئلہ ہے پوری اہم جان کر یا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ حدیث بھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہائے ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان میں رات میں اللہ کے رسول ہمبستری کرنے کے بعد بغیر گسل کے سہری کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد صبح صادق کے بعد جا کے گسل کیا کرتے تھے اس سے مسئلہ بالکل سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ بغیر گسل کے بھی ناپاکی کی حالت میں ہمبستری کے بعد آدمی سہری کھا سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہاں یہ اور بات ہے جتنے جلد ہو سکے گسل کر لے اور اچھی بات ہے اچھا عمل ہے بہتر ہے یہ تو جائز ہونے کی بات ہے جہاں تک ہے لیکن بہتر ہونے کی بات ہے کہ پاکی کی حالت میں سہری کھائے لیکن ہاں اتنا خیال رکھے سہری تو ناپاکی میں کھا لے گا لیکن نماز تو ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتا اس کیلئے تو گسل کرنا پڑے گا فضل کی نماز کیسے پڑے گا پھر تو گسل کرے گا تب ہی تو پڑے گا تو بہرکیب ایک نماز کا مسئلہ لگا ہے ورنہ سہری کھانا یہ جائز ہے اس سے کوئی حرج نہیں روزہ آپ کا بلا کراہت درشت ہے اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین